اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی پلانٹ ورڈ فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک اور خوبصورت فلاورنگ پلانٹ شیئر کر رہی ہوں فرینڈز یہ جو فلاورز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں ڈیزی کے فلاورز یہ دیکھیں کتنے خوبصورت فلاورز ہیں ان کے آپ کلرز دیکھیں ان کی پیٹلز کی شیپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے اور ابھی دیکھیں اس میں کچھ نیو برڈز بھی بن رہی ہیں فرینڈز اسے انگلیش ڈیزی یا بیلس ڈیزی بھی کہا جاتا ہے اس کی دیکھیں اس طرح سے باریک پریک پیٹلز اور سنٹر میں سے یہ یلو کلر دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے فرینڈز ڈیزی کی ویسے تو بہت ساری ورائٹیز ہیں جو کہ مور دن ٹوینٹی تھاؤزن ورائٹیز ہیں اور یہ جو انگلیش ڈیزی کی ورائٹی ہے یا بیلس ڈیزی جیسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں ایز اینول پلانٹ گروہ کیا جاتا ہے اور وہ علاقے جہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے یا فروسٹ ہوتی ہے ان علاقوں میں یہ ایز اپرینیل پلانٹ گروہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں اسے ایز اینول پلانٹ اس لیے گروہ کرتے ہیں کیونکہ جیسے ہی ہمارے ہاں تھوڑی سی گرمیاں پڑھنے لگتی ہیں تو یہ پلانٹ سرفائیو نہیں کرتا یہ پلانٹ صرف ونٹر میں ہی اچھا گروہ کرتا ہے اس لیے وہ علاقے جہاں پہ فروسٹ پڑھتی ہے تو وہاں پر یہ پلانٹ سارا سال رہتے ہیں بہت ہی ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہیں بہت ہی لو منٹینس پلانٹ ہیں اور اس کے کلرز بیسیکلی اس میں دو ہی زیادہ تر کلرز نظر آتے ہیں ایک تو یہ پنک کا شیڈ اور ایک اس میں یہ والا بائٹ کلر میں یہ جو بیلس انگلیس ڈیزی ہے اس میں موسلی یہی دو کلرز زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں بس اس میں ہی اس کی کلرز کی شیڈز ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں وائٹ کسا جب پنک ملتا ہے تو تھوڑا بی بی پنک کا سا کلر ہو جاتا ہے یا پنک کا کلر ڈارک ہوتا ہے تو وہ محرون سا کلر نظر آنے لگتا ہے پرنڈز اس کو گروہ کرنے کے لیے ہم نے جو پوٹ لینا ہے وہ پوٹ کا سائز ہم نے بہت زیادہ گہرا نہیں لینا دیپ پوٹ نہیں لینا اسے ہم کسی بھی شیلو پوٹ میں آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس پلانٹ کی روٹس بہت زیادہ ڈیپ نہیں ہوتی اور دوسرا اس پلانٹ کی ہائٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی یہ پانچ سے چھ انچ تک انچائی میں ہوتا ہے اور چوڑائی میں یہ زیادہ پھیلتا ہے اس لیے اسے گراؤنڈ کور کے طور پر بھی لگایا جاتا ہے اور جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ والے پوٹس اگر اس طرح سے چھوڑے پوٹ میں ہم اس کو گروہ کریں تو اگر دو پلانٹ لگا لیے جائیں تو اس پوٹ کے حساب سے یہ دو پلانٹ کافی ہیں اور یہ پورے اس پوٹ کو کور کر لیں گے کیونکہ یہ سائٹوں پر پھیلتے رہتے ہیں اور اس میں نیو نیو پلانٹس بنتے رہتے ہیں میں نے یہ پانیری نرسری سے لیے تھی اور میں نے اس پانیری کو مختلف پوٹس میں گروہ کیا ہے اور میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں میں نے ان پلانٹس کو کہاں کہاں گروہ کیا اور ان کی کیسی گروہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں فرنس یہ میں نے ایک دوسرے چھوٹے پوٹ میں اس کو گروہ کیا ہے یہاں پہ بھی میں نے دو پلانٹس لگائے ہیں اور اب اس میں دیکھیں اس کے یہ جو پنک والا شیڈ ہے یہ تھوڑا دارک کلر ہے اور سینٹر سے ویسے ہی یلو ہے اس میں بھی اور وائٹ کا بھی ٹنٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ جو وائٹ ہے اس میں بھی لائٹ سا پنک سا کلر ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے فرنس اس کے لئے جو ہم نے سوائل لینی ہے وہ ویل ڈرین اور اورگینک ریچ سوائل لینی ہے کیونکہ یہ انویل پلانٹس ہیں تو انہیں گروہ کرنے کے لئے فرٹلائزر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ ان ٹائم اپنی فلاورنگ کر سکیں اس کی اسی طرح سے فرنس میں نے ایک اور پوٹ میں یہ دیکھیں یہ ونکا کا ایک میرا پلانٹ تھا کافی بڑا سا پلانٹ تھا اس کو میں نے پرون کر دیا تھا اور اب اس میں نیچے کی طرف کافی ساری سپیس تھی تو اس سپیس میں بھی میں نے تین چار اس کے پلانٹس لگا دیئے ہیں اور یہ دیکھیں اب اس میں جو فلاور کھل ہے یہ بھی کتنا خوبصورت ہے اور پنک کا شیڈ ہے اور سینٹر سے یلو ہے اور اسی طرح سے جہاں کہیں پہ بھی ہم نے اسے کور کرنا ہو کسی جگہ کو اگر ہم ان پلانٹ کو وہاں پہ گروہ کر دیں تو پھر یہ بہت اچھی لک دیتا ہے اس طرح سے میں نے اسے بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے پوٹس کے پلانٹس کے ساتھ اس پوٹ کو فل کرنے کے لیے اس پلانٹ کو گروہ کیا ہے پرنس اس کی ہم اگر سن ریکوائیمنٹ کی بات کریں تو ویسے ہی ایک ونٹر کا فلاورنگ پلانٹ ہے ونٹر میں ہم اسے فل سن میں رکھ سکتے ہیں لیکن جیسے ہی اب جیسے موسم چینج ہو رہا ہے تو اب ہم اسے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں اسے صبح کی روشنی ملے صرف ایک گھنٹے کی تو اس کے لئے کافی ہے کیونکہ تیز گرمی میں اور تیز دھوپ میں اس پلانٹ کی لیفز جو ہیں وہ مرنے لگتے ہیں اور اس کے فلاورز پھر اچھے گروہ نہیں کرتے تو اس لئے اب ہم اسے کسی ایسی جگہ شفٹ کر دیں جہاں پر صرف اسے صبح کی ایک گھنٹے کی دھوپ ملے اور اس کی اگر ہم فٹلائزر کی بات کریں تو یہ کیونکہ ہیوی فیڈر ہیں تھوڑے سے انہوں نے تھوڑے عرصے کے لئے گروہ کرنا ہوتا ہے اور ہمیں اس تھوڑے عرصے میں ہی اس سے فلاورنگ لینی ہے تو اسے اگر ہم ہر دس پندہ دن کے بعد کوئی نہ کوئی لیکوڈ فٹلائزر دیتے رہیں تو اس سے یہ کفی اچھا گروہ کرے گا اس میں فلاورنگ بھی اچھی ہوگی اور پلانٹ کی گروہت بھی اچھی ہوگی وارٹرنگ کی بات کریں تو وارٹرنگ اس پلانٹ میں زیادہ کرنی ہے کیونکہ اس پلانٹ کو تھوڑی موش سوئل پسند ہے خاص طور پر اگر یہ دھوپ میں رکھا ہوا ہے اور سردیوں میں اس کو رکھا ہے تو پہ کوشش کریں کہ اس میں اچھی وارٹرنگ کریں گرمیوں میں تو ویسے ہی دو ٹائم پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی سوئل کو خوشک نہیں ہونے دینا ڈرائی نہیں ہونے دینا سوگی بھی نہ ہو لیکن موش ضرور ہو کیونکہ جیسے اس میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس کے پتے تھوڑے مرنے لگتے ہیں جیسے تیز دھوپ کی وجہ سے ہوتا ہے ویسے ہی پانی کی کمی کی وجہ سے بھی اس کے لیفز مرنے لگتے ہیں اس کے لئے فرنڈز اس پہ پیسٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے جن میں ایفٹس ہیں اور اس کے لئے سپری کریں اس پہ کوئی سبھی اورگینک سپری کر دیں تو فرنڈز بس اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہم اس پلانٹ کو بہت اچھی طرح سے اپنے گارڈن میں گروہ کر سکتے ہیں اور اس کی اچھی فلاورنگ لے سکتے ہیں تو آئی ہوپ فرنڈز آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور وچنگ